اسلام علیکم سب اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ خیر و خیریت اور آفیت سے ہوں گے ہم لوگوں نے صبح اکتے ہم نے ہرشیز دیئے چوکلٹ کھائی اور یہ جو آمنز والی تھی نا ناتس والی کوئی اتنی آلہ قسم کی چوکلٹ تھی اسی اسنا میں ساتھ ساتھ جی ہم نے بیک اپنے پیک کیے اور ہم نکل پڑے جی اپنے گاؤں میں ہمیں جانا تھا جی شادی میں لاہور میں اتنی تھانڈ اور اتنی زیادہ فوق ہے تو گاؤں کا کیا ہی حال ہوگا گاؤں میں جا کے مطلب فریزنگ ٹیمپریچر تھا جاتے ہی جو ایک وائب آئی ہے نا گاؤں کی میں کیا بتاؤں اتنی خوبصورت لائٹنگ بہت پیاری لائٹنگ تھی اور جی بچے وہ تیرا پل کی یہ چائے ملائی ہاں یہ چائے تھی اتنی وارم ویلکم ڈرنگ جس کو ملے تو اس کو گاؤں کیوں نہ اچھا لگے آشاءاللہ what a beautiful voice بہت ہی اچھی یہ حمد نات پڑھا تھا بہت اچھی آواز تھی اس کی اچھا گاؤں کی شادیوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ شادی یہ گھر میں ہوتی ہے لیکن رولہ اور جو مہمان ہے جو ہے نا وہ آلموس پورے گاؤں میں ہوتے ہیں ہمیں جو ہے نا آتی گفٹ ہمارا مٹر جو ہے نا وہ پھر سے ریسیو ہو گئے شایر میں تو اتنے مہنگے ہیں شکر ہے ہمیں گفٹ اتنے اچھے اچھے مل جاتے ہیں یہ جناب ہماری دادی بھی ہیں اور نانی بھی ہیں اور یہ اتنی اتنی پیار والی ہیں کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کی اور بڑے سے بڑے کی بھی حال چل سب کا پوچھنی ہے کھانا کھایا نہیں کھایا اور یہ بہت پیار کرنے والی ہے اللہ ان کو بہت بہت سہتندرستی دے یہ جی گاؤں کی پینڈ دی بیکرییاں یہ بینڈ باجے والے نا کوئی فل آن وائب میں تھے انہوں نے کوئی اتنا کوئی شدید بینڈ باجہ بجایا ہے نا انہوں نے کہا جی یہ جو آئے ہیں نا ان کے کان اچھے سے پھاڑ کر یہ میری بیٹی اور یہ جو ہے نا ہمارے بچے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ پٹاخہ یہ پاپ اپس جو ہے نا یہ اٹھا لائے اور یہ اتنی بری بات ہے نا کہ بندہ در جاتے جس کے پاس جب ایک دم مرضی پھاڑ دو اس کو بری بات ہے یہ اچھے مینرز والی بات نہیں ہے بینگا مدر مجھے منع کرنا چاہیے تھا اتنی دیر میں جی روٹی ہماری جو ہے نا وہ کھل گئی روٹی میجی چاول was i even can't explain اتنے مزیدار چاول تھے اس میں تماتر ہری مرچے بڑے مزیدار تھے بڑی بڑے پیسوں میں تھے اچھا یہ جو ہلوے والا سین تھا یہ ہوا کہ ابھی ہلوہ آیا ہی نا یہ خاتون ہے انہوں نے چاولوں کا چمٹ ٹرخ ٹرخ کر کے جھاڑا جتنے لٹرلی ڈرائے فروٹس تھے نا almost انہوں نے وہ اتار لیے اور ہم سب ان کی شکل دیکھ رہے تھے پھر نا میں نے بڑا برا سا مو بنا لیا تو میری جو چھوٹی بہین ہے نا میری بہین بھی ساتھ گیوی تھی اس نے جی پھر مجھے ہلوہ کہا کے نا فکر کر پھر اس نے مجھے مگا کے دیا ویٹر سے اس نے سچی مچی ویٹر کو کہا شادی والوں کو کہا جی ہمارے ڈرائے فروٹس جلوا کے دے اور ہم نے پھر جی زلیلوں کی طرح مگائے بھی اور کھائے بھی ہی ہے ہمارے جی ایک انکل ہے اللہ ماشاء اللہ کی ہائٹ میرا خیال ہے کوئی ساتھ فٹ کچھ ہے یہ تو مطلب بہت ہی زیادہ کوئی لمبے ماشاء اللہ کال انسان ہے میں نے میرہ دی کی مرزی بندہ لمبا ہو وہ ٹڈڈے کا ٹڈڈہ ہی لگتا ہے میں آلریڈی میں شورٹ ہائٹڈ تو نہیں ہوں میری بھی ہائٹ ٹھیک ہے خیر یہ جی اب ٹائم آ گیا آپ جب تیار شہر ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کی تیاری میں کتنا کچھ پیچھے ہوتا ہے کتنا کھپی ہوتا ہے اتنا ہم لوگ اپنے بچوں سے کھپے ہوتے ہیں لیکن ہم عورتیں اپنے فیشن ویشن اور سارے چکروں میں جو ہے نا یہ جی پھر ہم لیٹ نائٹ شادی کا فانکشن ختم ہوا دس مطلب یہ اس مٹھائی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بھالو شاہی ہے میسو پتہ نہیں کیا اور پھر جی اللہ ماشاء اللہ دودھ مکھن ملائی یہ گاؤں کی سوغاتیں ہوتی ہیں انہوں نے ہمیں چائے کے ساتھ یہ برفی تھی کوکونیٹ والی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اریجنل دودھ کی یہ چیزیں بنی ہوئی تھی اتنی ایک مزے دار آپ کی سوچ ختم ہو جائے آپ کو یہ جی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے نا انجل اس کا نام ہے جی زمل فاطمہ توبہ یہ ہے تو چھوٹی سی میں نے بھی اس بچی کو ایکسپلور کی ہے مطلب یہ اتنی ایک ایکٹیو ہے اور میں مجھے اس کی شرارتیں بتانی نہیں آ رہی پھر جناب پھرتے ترتے ہم جو ہے نا ان کے ڈیرے پہ چلے گئے ہیں آنٹی نے کہا چلاو ہونتا نونا ڈیرے لے کے جائیے کوئی کچھیاں سبزیاں سبزیاں توڑیے ہم شہروں میں ہمارے گھر اتنے نہیں ہوتے میکسیمم مطلب دو کنال چار کنال اتنی بڑی گراؤن کی اتنی بڑی وائب نہیں آتی بندہ دیکھتے ہی جسے کہتے ہیں نا گاؤں کو بندہ دیکھتے ہی جسے کہتے ہیں نا بلکل میں تو وہیں پہ فلائٹ ہوئی نہیں نہیں کوئی کچھا ہے لان دل اور کوئی نہیں ہمارے ساتھ موجود تھے آصف بھائی انہوں نے بڑی خدمت کی انہوں نے بڑی پھل سبزیاں میں کھلائی ایسے کھیڑیں یہ اوپر سے آ جاتا ہے ساگ ضرور لے کے جائیں گے ہم ساگ لے کے جائیں گے اتنی فریش ائر تھی اور اتنا خوبصورت موسم تھا تھن بہت زیادہ تھی ہم لوگوں نے سوٹرز وغیرہ نہیں پہنے تھے کیونکہ ان کا جو ڈیرہ وہ بالکل ان کے گھر کے ساتھ ہے ہم لوگوں نے اتنی واک کی اور جی میک شور کہ آپ جب بھی اس طرح آئے نا تو آپ یہ ساکس وغیرہ یا پھر آپ کو چاہیے آپ پروپر بوٹس وغیرہ پہن کے مجھے کیا آئیڈیا تھا میں نے تو جسے کہتے ہیں وہاں پہ اتنے خوبے ٹوئے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اتنا خوبصورت موسم تھا بے حد خوبصورت موسم لیکن یہ تھا کہ زمین اتنی ہی تھنڈی اب ہم لوگوں کو جو مطلب بچے پانگل ہو گئے تھنڈ میں چلنے کی عادت نہیں ہے جسے کہتے ہیں نا مزہ آ گیا تھا چاروں طبق روشن ہو گئے تھے یہ جی فریش فریش مولیاں اور شلجم اور پتہ نہیں مرچیں ساگ اور کیا کیا اٹھا رہے تھے پھر یہ آصف بھائی ہیں انہوں نے ہم سب نے اپنے پاؤں خوب گندے کیے ہوئے تھے انہوں نے جناب ہمارے پاؤں شاہو دلوائے جودیاں دلوائیں ان کا شکریہ تو لفظوں میں ہم سمجھ نہیں آرہا کون سا لفظ بولا جائے کہ ان کا شکریہ داؤ ان ساری فیملی کا ہے بہت کوپریٹیو اور بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں اور جی یہ پھر ہماری پیاری جو ہے نا یہ زمل فاطمہ فائنلی یہ سو گئے اور ہم سب جو ہے نا تھوڑے سی سکرون میں ہے کہ یہ بہت شور مچاتی یہ بہت شور مچاتی ہے یہ بہت شور مچاتی ہے یہ بہت شور مچاتی ہے کیوں میں نے تو ڈال دیا اس میں میں نے تو ڈال دیا میں نے تو ڈال دیا کیوں تم لڑکی ہو اس طرح جناب ہمارا جو دین ہے وہ اپنے احتتاام کی درف یہ جی میرا چھوٹا سا پیارا سا بچہ یہ ہمارا اپنا میوزیشن ہے جو سات میں گیا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں یہ مجھے مامی کہتا ہے کہ مامی اور مامی مکس ہی کہتا ہے کہ میں آپ لوگ کو بورنی ہونے دوں گا ہمارا دن تو بہت اچھا گزرا انشاءاللہ نیکس اس کا جو پاس